انارگینک کیمیسٹری کے فرسٹ یونٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے سے وقت موجود ہوں اور یہ یونٹ پیرنٹس کا یونٹ ہے سیکنڈ اس کا جو یونٹ ہوگا وہ گروپس کا یونٹ ہوگا تھرڈ ورن ٹرانزیشن ایلیمٹس ہوں گے اور فورت ورن ایلیمٹس ہوں بیالوجیکلی بارٹنس ریلیٹیب لی انارگینک کیمیسٹری کے کوسشنز بھی ایزیر ہوتے ہیں اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جس اب فوکس کر رہی ہے کس ٹائم کے کوسشنز کو دوزہ تھا گرافیکل کوسشنز ہے اور آپ لوگوں نے کوئی بھی گراف ایسا جو کہ آپ لوگوں کے پاس پریادک ٹیوریبل یا پریادک پروپرٹی سے ریلیٹڈ ہو اس کو بیٹا بسٹی کرنا کرنے لی میں نے بھی بربور کوشش کیا کہ جیتنے میکسیمم سے میکسیمم گراف میں اپنے اس یونٹ کے الیکچر میں کلیوڈ کر سکتا ہوں وہ کروں اور اس کے علاوہ ریسٹ آف دا گرافیکل کوسشنز کچھ ایکسٹرہ بنا کر کوئیز پروڈرام کے اندر ڈالو تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ فائدہ موجود ہو تو میں یونٹ ون آف انورگینی کیمیسٹری پیرٹس کو سٹارٹ کرنا چاہا رہا ہوں سب سے پہلے ٹاپک کانٹیٹس آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں اس پورے یونٹ میں اس جس کس کیا ہوگا ویریشنی دا فیزیکل پروپرٹیز بیلونگنگ دو دو سیکند اور تھرڈ پیرید سپیشلی سیکند اور تھرڈ پیرید کے جو elements ہیں ان کی فیزیکل پروپرٹیز کے اندر جہے وہ ریلیشنشپ دیکھا جائے گا اور اس کے علاوہ پرئیوڈی سٹی کو ایکسپلین کرنا ہوگا اور پرئیوڈی سٹی میں کون کون سی پروپرٹیز ڈسکس کرنے ہوگی اب لوگوں نے اٹومی گریڈیس آئینی گریڈیس مالٹک پوئنٹ بارک پوئنٹ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی آئی نیزیشنل جی آئی نیزیشنل جی پہلیس فیزیکل کیمیسٹری کے یورٹ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں اس لئے یہاں پر اس کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہاں اس کے علمتہ گرافیکل کوسنس کے اوپر فوکس کرتا ہوں آگے بڑھوں گا سو بیٹا سب سے پہلے تو پریوڈک لیبل موارڈن پریوڈک لیبل کیوں آپ لوگ اچھے دریگے سے جانتے ہیں پریوڈک لیسیفیکشن کی طرف دیں جاؤں گا جس طرح آپ لوگ بکس پر پڑھتے ہو دیکھتے ہو کیا رازی نے سٹارٹ کیا پھر نوبرائنر کا لاؤف ٹرائرز آیا پھر نیو لینڈ کا لاؤف آکٹیوز آیا پھر میڈلیف نے اپنا پریوڈ ٹیبل پریزنٹ کیا اور اس کے بعد پھر فائنل پریوڈک ٹیبل موزلے نے اپنی ایکس سٹرڈیس کی بیس پر پریزنٹ کیا تھا پریوڈک ٹیبل بیسیکلی ہے کیا اور پریوڈک لاغ کیا ہے یہ درہ دیکھے گا کہ اگر ایلیمٹس آر ریجڈ ایسینڈنگ آرڈر آف دیر ایٹاپنک نمبر یعنی کہ انکریزیگ ایٹاپنک نمبر ایلیمٹس کو انکریزیگ ایٹاپنک نمبر کی بیس پر اگر ایلیمٹس کیا جائے تو دیر کیمیکل پروپرٹیز ریپیٹ اینا پریوڈک مینر کیمیکل پروپرٹیز کے اندر ایک باقادہ طور پر پریوڈک وے کے اندر میٹے ویرییشن آتی ہے اور اس ویرییشن کی سٹرڈی کا جو نام ہے وہ مہر پاس پریوڈکٹی ہے اور اب آپ لوگوں کو بتانا کیا ہے کہ پریوڈک پروپرٹیز میں سب سے بارڈ پروپرٹی اٹامک سائز ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے تو ایٹر اٹو دے دوں کہ موزلے نے ایک سٹرڈیز کی بیس پر 1911 کے اندر اس کو بنایا تھا اور پریوڈک لا کی بیس پر ایلیمنٹس کو ترتیب دے کر پریوڈک ٹیبل بنایا گیا یہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے مجھے یہ بہت پسند ہے پریوڈیبل میں نے اس کو شامل کیا ہے اس میں آپ کو دمیتری مدلیف صاحب بھی نظر آ رہے ہوگی یہ جو بابا جی کارٹون والے ہیں دمیتری مدلیف صاحب ہے جنہوں نے سب سے پہلا پریوڈیبل بنایا تھا یہ اس وقت موڈر پریوڈیبل آپ لوگوں میں سامنے سکس کیا جا رہا ہے یہاں اس کے اچھی خاصی ڈیڈیل آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں سے نمبر آف گروپس پوچھا جائے تو اولڈ پیشن جو چل رہا تھا یا اولڈ فیشن جو چل رہا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ ایٹ گروپس ہیں جو فردہ دو سب گروپس اے اور بی میں ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے موڈر جو اس وقت فیشن چل رہا ہے اس کے موڈرن کلاسیفکیشن کے موڈر نمبر آف گروپس جو ہے وہ ایٹین ہے اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے ایٹین گروڈر گروپس بنتے ہیں پیریوڈز جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ ساتھ ہے اور یہ پیریوڈز جو ہے یہ ریپریزنٹ کیے جا رہے ہیں ارابک نمبر کے ساتھ اور ہم لوگ اس یونٹ میں صرف پیریوڈز پر فوکس کرنے ہی آ رہے ہیں گروپس پر فوکس کرنے کے لیے میں نیکس یونٹ کے اندر بہت سے چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ دیسکس کرنا چاہو گا یہ کچھ پیریوڈک پروپرٹیز ہیں ان کی ویرییشن اس وقت آپ کے سامنے میں نے بیلے ڈسپلے کر دی کیونکہ اس یونٹ میں ہم لوگوں نے یہی پڑھنا لائک اگر شیلز کی بات کریں گے تو ابھی جانتے ہیں کہ لیفٹ ڈا رائٹ شیل چیز رہی ہوگا ٹاپ ڈا بارٹم آلاؤنگ ڈا گروپ شیل چیز ہوگے گروپ آپ کو پتا ہے ورڈیکل کولمز کو اور پیریڈز ہوریزنٹل روز کو کہتے ہیں اس کے اوپر میں بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو فیسیکل کیمسٹری میں بتا چکو ویلے سیلیکٹرانز آلاؤنگ ڈا پیریڈ اگر چلو گے تو انکریز بائی ون from one group to another group and along the group you know ویلے سیلیکٹرانز ریبیز the same یہ ایمزی کیوں میں آ سکتا ہے which one of the following property remains the same along the period which one of the following property remains not same along the period which one of the following property remains same along the period and group etc جو بھی ٹائپ کا سوال آ سکتا ہے الیکٹرونگٹیویٹی آپ لوگ جانتے ہیں کہ left to the right increase and top to the bottom decrease کیونکہ الیکٹرونگٹیویٹی کا atomic size کے ساتھ inverse relationship انیزیونگٹیویٹیوی ویلے سکتا ہے پہلے ہم آپ دسکس کر چکے کہ left to the right along the period and top to the bottom along the room decrease الیکٹرونگٹیویٹیویٹیویٹی اığım نوجیئے inverse relationship ہم میرے یہاں پہ یہ سارے inverse relationship ہی کتھے ریکھ دینے چاہیئے کہ atomic size i must write it as کہ atomic size کے ساتھ ایونیزیشن انرجی بھی انورس ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی بھی انورس ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی بھی انورس ہے بات الیکٹرو پوزیٹیویٹی تیریکٹ ہے تو بیٹا یہ آپ کو ساری چیزیں پہلے والڈی بتا چکا ہوئی ہیں با جس اس کو ریوائز کرنا ہے اور اس طرح بیٹیلی کریکٹر کے بعد میں بات کریں تو لیفٹ و درائیٹ بیٹیلی کریکٹر ڈیکریز کیونکہ الیکٹرو نیگٹیویٹیویٹی اڈیکریز اب یہ آگیا ہے نون میٹیلی کریکٹر لیفٹ و درائیٹ انکریز ہوگا یعنی کہ نون میٹیلی کریکٹر کا الیکٹرو نیگٹیویٹی کے ساتھ ریلیشنشیب ہے اور میٹیلی کریکٹر کا الیکٹرو پوزیٹیویٹی تو مجھے کہہ دینا چاہیے نون میٹیلی کریکٹر نون میٹیلی کریکٹر is directly proportional to الیکٹرو نیگٹیویٹی ویلیو اور اسی طرح میں کہتا ہوں میٹیلی کریکٹر تو یہ directly proportional to الیکٹرو پوزیٹیویٹی یا inversely proportional تو یہ چند ایک ترینڈز تھے جو آپ کے سامنے نسپلے کرنا تھے لیکن میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا ان ترینڈز کی سب سے پہلے بیٹا پیریٹس کے انٹرڈکشن میں آپ کو ڈال رہا ہوں یہ بہت ہی پورٹن ٹیبل ہے جو میں آپ کے سامنے پیرزنٹ کیا ہے یہ ایک یونیک ٹیبل یہ ایک یونیک ٹیبل یہ ایک یونیک ٹیبل تو بیٹے اس وقت آپ لوگ کے پاس سامنے موجود ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سیکسٹ سیونت پیریٹس اس میں فرسٹ پیریٹس کو بیٹے آپ لوگوں نے شارٹس پیریٹس کے نام سے پڑا ہوا ہے یہ شارٹس پیریٹس ہے اور اس میں سیکنڈ اور تھرڈ شارٹ پیریٹس ہیں ریزن کیا ہے وہ بھی ابھی ڈسکس کرتے ہیں فورت اور فیفت یہ وہ لانگ پیریٹس ہیں اور سکست کو لانگیسٹ پیریٹ انکلیوڈ کیا جاتا ہے اور سیونت پیریٹ کو انکمپلیٹ پیریٹ کہتے ہیں کیونکہ سٹیلیٹ ابھی ایلمٹس ڈسکوری کے بعد اس میں فیلڈ کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پیریٹس کے درام کے ساتھ سٹارٹنگ پرنسپل کانٹو نمبر بتا رہا ہوں گا کون سے پرنسپل کانٹو نمبر اس کو ایلوکیٹ کیا جائے گا سیونت پیریٹس ہیں تو ساتھ کانٹو نمبر ایلوکیٹ کیا جائے گی ہیں پھر آرمیٹلز بینگ فیلڈ پراغرسیف فیلنگ آرمیٹلز شکی جائے گی اب شارٹ پیریٹ جو فرسٹ ہے اس میں جسٹ اس بلاک ایلمٹس موجود ہیں اور اس کے اندر میریموم ون اور میکشیموم دو الیکٹرونز موجود ہو گئے اور اس میں دو الیکٹرونز ریکوائیڈ ہیں ویلس آرمیٹلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا ٹوٹل آرمیٹلز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس میں نمبر آف ایلمٹس اگر دیکھو گے پیریٹ میں تو وہ بھی ٹو ہے تو آپ سے اگر کوئی کہے پریوڈک ٹیبل کے کام سے پیریٹ میں جسٹ اس بلاک ایلمٹس موجود ہے تو آپ کا آنسر ہونا جیے فرسٹ پیریٹ فرسٹ پیریٹ انکلیوڈ آنلی اس بلاک ایلمٹس فرسٹ پیریٹ انکلیوڈ آنلی اس بلاک ایلمٹس پیٹ ہے یہ پیپر میں سوال پہ نہیں جا سکتا ہے فرسٹ پیریٹ میں صرف ہیڈروجن اور ہیلیم دو ایلمٹس پہنجود ہیں اور یہ دونوں اس بلاک سو بلاک کرتے ہیں دونوں میں اس آرمیٹل انکلیوڈ پراؤسس ایلیگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا میٹے بلاک سو دو پیریٹ نیبلز آرمیٹ اور تو بیسی دو نمبر ایلیکٹرونز فیلیگ ایلیگ پر ایلمٹس پیریٹ ایلیگ پیریٹ elements بھی نظر آئیں گے کیونکہ s بھی under the process of filling ہوگا اور p بھی under the process of filling ہوگا میں s میں بھی رہی وہ 1 maximum 2p میں بھی رہی وہ 1 اور maximum 6 electrons کی کارڈگلی بات کریں بڑھیں آپ 8 electrons required ہوگے complete ہونے کے لیے کیونکہ 2s میں اور 6p میں اور کھل بلا کر اس پہ 8 elements موجود تھے اسی طرح اگر آپ third period کی بات کروگے تو اس میں بھی s block اور p block elements آئیں گے total 8 electrons required completion کے لیے orbitals کو اور اس میں total number of elements بھی 8 ہوگے تو یہ سیم وہی pattern چل رہے ہیں اگر آپ fourth period میں آج ہوگے تو fourth period آپ لوگ کو p orbital کے ساتھ ساتھ d orbital بھی ملے گا تو d orbital میں ایک سے لے کر 10 electrons تک filling کرتے گا ہم دیکھیں تو یہاں پر maximum electrons جو accommodate ہوگے 2s میں 10 d میں and 6 electrons in the p orbital total number of electrons accommodated in this fourth period will be 18 and you know total number of elements بھی یہاں پر کتنے ہوگے 18 elements ہوگے اوکے اس کے بعد fifth period کی بات کرتا ہوں یہ بھی long period میں include کیا جاتا ہے اس میں بھی sp اور d orbital کے electrons کی filling کا کام چل رہا ہوگا یہ بھی sp اور d block اپنے در رکھتا ہوا ہوگا اس میں بھی 18 electrons پر جو موجود ہوگے جو کس طرح 210 اور 6 کی accordingly distribute ہوگے اس میں بھی total number of elements 18 so اب آگیا longest period of the priority table which contain maximum number of elements in it and that one is the sixth period which میں آپ کو s block p block f block اور d block سب کے ساب blocks of the priority table یہ بھی سوال آسکتے ہیں کہ which period of the priority table will include maximum blocks اور یا all the blocks on the priority table تو all the blocks on the priority table include جو پیروڈ کرنے والا جو پیروڈ نمبر ہے وہ پیروڈ نمبر 6 ہے اور اس میں total 32 elements موجود ہیں اور یہ maximum number of elements کسی بھی پیروڈ کرتے ہیں جو پاسیبل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹے میں نے پریزنٹ کی ہے اس کے بعد 7th پیروڈ میں ابھی still yet completion کا پروسس جو ہے وہ چل رہا ہے نئے elements کی discovery ہو رہی ہے ویسے اس میں 28 elements اس وقت موجود ہیں جو آپ لوگوں کے پاس میں نے display کر دیئے 2410 plus 2 یعنی کہ ابھی تک filling کا پروسس میں چلتا چلا جا رہا ہے anyhow یہ تھے ساتوں کے ساتوں پیروڈ جو آپ لوگوں کے سامنے بیٹے میں نے پریزنٹ کیے ان کے names incomplete وغیرہ long longest وغیرہ short shortest وغیرہ کے ساتھ سے بات چیت کی اب پیپر میں سوال یہی آئے گا کون سے کون سے block ہیں جو کس کس پیروڈ کے ساتھ assigned ہے وہ پیپر میں سوال آسکتا ہے پھر آپ سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں پیروڈ کے elements in a period number پوچھا جا سکتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھلے ہیں وہ آپ کے سامنے اس table میں موجود ہیں اور اسی طرح principal quantum number کی اس پیروڈ کے ساتھ related ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر principal quantum number ایک پیروڈ number کو شو کرتا ہے end principal quantum number کی اس کی value 1 تو پیروڈ number 1 2 پیروڈ number 2 3 پیروڈ number 3 4 پیروڈ number 4 5 پیروڈ number 5 6 پیروڈ number 6 7 پیروڈ number 8 7 تو یہ ہر ایک end value principal quantum number کے ایک specific shell یا orbit یا energy level کو شو کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ لوگ پیروڈ کے کارنے میں ڈسکس کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے longest period میں maximum number of elements اور سارے کے سارے blocks موجود ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بات بتائیے اور یاد دکھئے گا period number represents کیا کرتا ہے period number represents actually number of shells number of shells میرے ذہن میں اس وقت بہت مزے مزے کی چیزیں کلکس ہو رہی ہیں لیکن میں اور کون سے گروپ نمبر کا element ہے تو اس کے لئے مجھے گروپ والے period اور گروپ والے unit کب بھی میٹے ویٹ کرنا پڑے گا تو I must wait for that one تاکہ میں آپ لوگوں کے سامنے اگر دو چار چیزیں جو important mind میں گھوم رہی ہیں وہ proper time پہ پیزنٹ کرو تھا آپ لوگوں کو یہاں پہ مجھے پھر groups کو explain کرنا پڑے گا تو just wait for that time میں آپ لوگوں بھی یہ بہت important بات دوں گا آپ لوگ اس کو appreciate بھی کرو گے پیوری میں پوچھی بھی جا چکی ہے Anyhow اب مجھے چند ایک families کو ڈسکس کیا پیوریڈی ٹیبل میں چند ایک جو families ہے اگر آپ لوگ دا periods families کی بات کریں جو مجھے اس unit میں just periods کے accordingly families کو ڈسکس کرنا چاہیے تو لینٹرنٹس اور ایکٹرنٹس فیملی موجود ہے جو ہمارے سلیبس میں رہی ہیں لیکن ہمیں families کے dates کے accordingly زیر میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ بیٹے آپ لوگوں کے سامنے کچھ بہرے along the groups families کو ڈسکس کی ہے like group والے unit میں بھی اس کو ڈیڈیل میں لے جاؤں گا alkaline earth matter group 1A alkaline earth matter group 2A alkaline metals کو alkaline کہنے کی ویجے آپ کو پتا ہے کہ alkaline produce کرتی ہے جو کہ water soluble bases ہوتی ہیں alkaline earth matter کا بھی جو ہے وہ basic nature کا solution ہوتا ہے اور number 5th A of the periodic table prictogens بولا جاتا ہے ان elements کو پہتا ہے یہ prictogens جو ہے وہ greek word ہے اس greek word کا مطلب ہے to choke difficulty in breathing create کرنا nitrogen کی ایک بہت important property ہے whenever nitrogen at high pressure is injected inside the blood stream تو of course یہ diffuse ہو جاتی ہے blood میں diffuse ہونے کے بعد blockage کا بائیس بنتی ہے collapse of the veins کا بائیس بنتی ہے even کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ breathing rate پر بھی effect کرتی ہے breathing rate کو بھی کم کرتی ہے nitrogen کی ایسی ہے وہ high pressure پر body کے اندر ہی inject کی جائے اس کے علاوہ چلکو جنس چلکو جنس بھی greek word ہے اور چلکو جنس کا مطلب ہے اور فارمرز اور پرکٹو جنس کا مطلب ہے to choke یعنی کہ difficulty to breathing produce کرنے والا ہے کیونکہ یہ nitrogen کی property ہوتی ہے تو یہ nitrogen family ہے تو nitrogen کے حساب سے اس کو پرکٹو جنس کا نام دیا لیا ہے the name is pictogenes with beads to choke choke difficulty in the create کرنا اور سہمتے کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے گریگ ورڈ ہے جنس ساڈ فارمس کو کہتے ہیں اور شریف کاندار یعنی کے novel family group سہمتے اور ایٹھ تھے periodic میں آگے پروسیڈ کرنا چاہوں گا atomic radius جو کہ پہلی periodic property ہے کیا پڑا ہو تم لوگوں نے topic size کے بارے میں بہت کچھ یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بیٹے previous student کے اندر تو atomic radius کے والے سے اگر ہم بات کریں تو atomic radius is the average distance between the center of the nucleus and the valence shell of an atom اس کو atomic radius کہتے ہیں اب اس کو directly measure نہیں کر سکتے precisely measure نہیں کر سکتے کیونکہ naming atoms کی وجہ سے atom کے size کے اندر variation آتی ہے تو for the determination of the accurate size of an atom ہم اس کو bonding condition میں لانا پڑتا ہے یعنی کہ یا تو covalent radius کی شکل میں calculation کرنی پڑتی ہے size کی یا iedic radius کی شکل میں calculation کرنی پڑتی ہے size کی تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس half of the distance between the centers of the two adjacent covalently bonded atoms کو بھی ہم لوگ atomic radius کا نام دے سکتے ہیں let's suppose میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یار دو hydrogen atoms ہیں اور دونوں hydrogen atoms دوسرے کے ساتھ covalently bonded موجود ہیں تو ان کے یہ جو nucleus ہے ان کے درمیان جب آپ یہ distance measure کر رہے ہوگے اس distance کو covalent bond length کا نام دے تو 75.4 picometer accordingly ہے اور جب آپ اس کو اگزامپل میں آپ کے پاس sodium atom اور fluorine atom کا size موجود ہے first year کے اندر sodium atom size 186 picometer second year میں بیٹھا accurate value لکھ ہوئی ہے تو اس لئے آپ لوگ اس کو اب antitus پڑھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں first year value لکھ ہے second year جو accurate value ہے وہ ہی لکھنی اٹامک radius کو discuss کرنے جاؤ گے تو آپ چند ایک بات دوں کا بہت خیال رکھو گے جب atomic size discuss کرنا ہے تو آپ لوگ hydrogen کو currently نکال دیجئے آپ لوگ اس کے بعد موجود جو نیچے radioactive elements ہیں ان کو بھی نکال دوگے اس طرح radio بھی نکل جائے گا اور آپ لوگ غور کہیے گا normal gases کے sizes میں باقاعدہ طور پر exceptions دیکھنے کو ملتی ہے ان کا size باقی سارے period کے accordingly دیکھا جائے تو little bit greater size ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگ جب بھی pre-order discuss کروگے تو آپ normal gases کو exclude کر دوگے hydrogen کو exclude کر دوگے radioactive elements exclude کر دوگے اور یہ جو size کا trend ہے یہ normally آپ لوگ جب چیک کروگے تو normal elements میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملے گا اب آپ لوگ بیٹا فتحصلا کریں یہ ڈائیگرام آپ کو کیا آرہی ہے کہ left to the right جب کیا وجہ ہوتی ہے ڈیوکلیر چارج بڑھ رہتا ہے پیٹے proton نمبر بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیتھیم کے ڈیوکلیس میں 3 proton ہیں میریلیم کے 4 proton ہیں اور یہاں بورون کے 5 اور اس طرح کارمن کے 6 نیٹروجن کے 7 اکسیجن کے 8 اٹر فلورین کے 9 جیسے جیسے آپ left to the right بڑھیں گے آپ لوگوں کو atomic size decrease ہوتا وہ دکھائے دے گا اور atomic size کے decrease ہونے کی وجہ ڈیوکلیر چارج میں increase ہونا شیل کا سیم رہنا ایک ہی شیل میں الیکٹروز ایڈ کرتے چلے جائیں اور ڈیوکلیر چارج ڈیوکلیس میں ہو جائے گا بڑھ top to the bottom میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو atomic size میں of course increase آنا ہے atomic size آنے کی وجہ کیا ہوگی of course number of shells increase کر رہے ہیں تو اگر آپ پیرست پیرنٹ سے زیکنڈ ثرڈ فورت اور پیرنٹ تک جاتے تو number of the shells بڑھتے چلے جاتے جن کی وجہ سے atomic size بڑھتا چلا جاتا ہے تو کیورا atomic size کے فردر کچھ trends کو بڑے انٹرسٹنگ میں آپ کے پاس نیکس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں تو کارنٹ لی وچ نیکس ویڈیو فور the understanding of atomic sizes